محرم الحرام مختلف والنٹیئر تنظیمیں بھی موجود ہیں تو آئیے جلوس کے شرکہ اور سیکیورٹی الکاروں سے بات کرتے ہیں جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ شاہین پیس فورس کے وائس پریزیڈنٹ خورم شاہ صاحب موجود ہے تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم جی والیکم السلام سار وہاں سے چلتے ہوئے پھر ہم کسر شبیر سے ہوتے ہوئے ڈوکسیدہ چوک میں آئے ڈوکسیدہ چوک سے پھر ایک بگرہ منڈی کی طرف کسر زینب سے جلوس آتا ہے پھر ان دونوں کی شمولیت ہوتی ہے پھر یہاں پر ان کی زنجی زنی ہوتی ہے اور میکسیمم ایک گھنٹہ یہ یہاں پر رہتے ہیں جہاں پر ہم نے مکمل سیکیورٹی فرام کی اور پولیس کے ساتھ در آپ کوارڈینیٹر ہو کر ہم نے تمام طرح راستے سلنگ پوائنٹ جو بنائے تھے پھر اس کے بعد سرچنگ پوائنٹ بنائے تھے ان کے اوپر ہم نے سرچنگ کی اور یہاں پر خیر ہم نے ڈوکسیدہ چوک میں سے جلوس کو کلیر کیا اور اب ہم جلوس کو لے کر واپس کسر شبیر برفانہ کی طرف روان دوا ہیں شہر صاحب یہ بتائیں کہ آج کے جلوس جو ہے بسیکلی ہے تو بہت حساس ہے رہی ہے یہ کافی عرصہ پہلے یہاں پہ ایک حساس آتگار واقعہ بھی ہو جو تو اس کے بعد یہاں کے اس حساس علاقے میں سیکیورٹی کرتے ہوئے آپ کو کوئی پریشاری کے ثابت نہیں ہوتا جی الحمدللہ ہمیں نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک تو ہمیں ٹریننگ دی ہوئی ہے پھر ہمیں جو ہمارے سینئرز ہیں ان کی طرف سے بریف کیا ہوتا ہے ہمیں کہ سیکیورٹی کے طریقہ کار اور ان کے رولز اس کے مطابق ہم کرتے ہیں پھر اہلے علاقہ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ یہاں پر تاون کرتے ہیں ان کے اچھے تاون کی وجہ سے اچھے کوئیڈنیٹ کی وجہ سے ہم یہاں پر بڑے پور امن طریقے کے ساتھ جلوس ہمیشہ کرتے ہیں اور الحمدللہ اسے ایک ناساز واقعے کے بعد الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ یہاں پر کوئی بھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا آج یہ رول پنڈی کا اکیلا مرکزی جلوس ہے جی آج رول پنڈی کا یہ بارہ مہرم الرام کا اکیلا مرکزی جلوس ہے جس کی وجہ سے اس کی تعداد بھی بہت بڑی ہوتی ہے آپ کے کتنے یونٹ شاہین بیس فوس کے کتنے یونٹ یہاں پر موجود ہیں جی ہمارے اس وقت تین یونٹ موجود ہیں یونٹ ویسٹی سے بھی آئے ہوئے ہیں یونٹ بنگش سے بھی آئے ہوئے ہیں اور باقی ہماری جو کینٹ یونٹ ہے یہاں پر اس کے بھی تمام تر ویلنٹیئرز موجود ہیں ورکنگ ڈے ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہماری اس ٹینٹ ہمارے جو ویلنٹیئرز کی تعداد ہے الحمدللہ سیونٹی فائیو ہے اور یہ جو ٹائم ہے اس کے بعد مزید ہمارے ساتھ ساتھ ویلنٹیئرز آتے رہتے ہیں بہت شکریہ جی جزاک اللہ تینکیو صاحب جی ناظرین اس وقت ہمارے سید زین ایدر کازمی صاحب موجود ہیں جو کہ آج کے جلوس کے بانی بھی ہیں تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم والیکم السلام زین شاہ صاحب یہ بتائیں کہ عزاداری حسین کیا ہے عزاداری حسین بسیکلی جو ظلم ہے اس کے خلاف اٹھنا ہے امام حسین علیہ السلام نے ہمیں یہ پیغام دی ہے کہ چاہے دنیا میں مال و ذر ہو اولاد ہو کچھ بھی ہو یہ آپ کے کسی کام نہیں آئے گا اگر آپ کے کوئی چیز کام آئے گی تو وہ آپ کا کردار ہے اتنا بلند کردار ہونا چاہیے جو کبھی بھی نہ ٹوٹے کسی سے تو امام حسین کا کردار ہے جو آج پوری دنیا میں چھایا ہوئے تو مقصد عزاداری یہی ہے کہ ظلم اور تاغوت اور جو ناروان اور ان ایکویلٹی ہے معاشرے میں اس کے خلاف اتجاج کرنا تو آج کے جو سیکیورٹی اہلکار ہے اس جلوس کی سیکیورٹی کا رہا ہے کیا ان کی سیکیورٹی سے آپ مطمئن ہیں جی خاص طور پر آج کا کیونکہ بارہ محرم کا بہت بڑا ایک مرکزی جلوس ہوتا ہے ہمارے ہاں دوکسیدہ میں اور یہ کموں بیج بھی تیس پینتس سال سے زیادہ سے ہو رہا ہے تو الحمدللہ آج ہم کافی متمن ہیں آج کافی زیادہ ایلیٹس والے اور پولیس والے خاص طور پر جو والنٹیئرز ہیں اورگنیزیشنز ہیں جس طرح مختار فورس ہو گئی شاہین پیس فورس ہو گئی اور ابراہیم سکاؤٹس ہو گئے تو انہوں نے ماشاءاللہ برپور ڈیوٹیاں دیں ہیں تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو چونکہ بہت مشکل اور بڑا جلوس تھا روڈ بہت زیادہ ہے لیکن الحمدللہ علماء بھی آئے ہر مکتب فکر کے علماء ان کے انٹرویوز ہوئے اور ازار بہاری صاحب بھی آئے تقریباً سارا وفد آیا علی مسجد سے بھی سارے آئے تقریباً تو الحمدللہ سے اوورال سارا ہر چیز جو انہوں نے اس کے اوٹی مینٹین ہم مطمئنہ آجنس بہت شکریہ تینکیو تینکیو بیری میک جی ناظرین اس وقت ہمارے صاحب خطیب امام بارگاس قصر شبیر علامہ سید زائد الحسن مجلسی صاحب موجود ہے تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام علیکم علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو محرم کے جلوس نکالے جاتے ہیں کیوں نکالے جاتے ہیں جی محرم کے جلوس جو عزائے حسین ہے اور علی بیعت اتحار کی جو مصیبت ہے یہ ان کو اس مصیبت میں یعنی سمجھیں تازیت اور تسلیت دینے کے لئے محرم کے جلوس نکالے جاتے ہیں اور اس جلوسوں میں مختلف عنوان سے لوگ اپنی اپنی خدمات پیش کرتے ہیں اور مظلوم کربلا سید و شہدہ کی بارگاہ میں ہر عنوان سے اپنی خدمات پیش کرتے ہیں بعض لوگ علم نکالتے ہیں تذیعہ نکالتے ہیں شبیعہ نکالتے ہیں یعنی یہاں پر ہر بندہ آپ دیکھیں کہ پرامن انداز سے اب دیکھیں کہ ایک طرف سے پرامن انداز سے عزائے حسین کا جو سلسلہ جاری ہے یہاں پر کوئی کسی کے ساتھ لڑ رہا نہیں ہے اتنا بڑا مجمع ہے کوئی جگڑا نہیں ہے ہر کوئی کسی کے ساتھ امن و محبت کے ساتھ پیش آ رہا ہے اور دوسری طرف سے آپ دیکھیں کہ اس مشکل دور میں جس مشکل دور میں کہ انسان ایک اپنا لکمک آنے کے لئے خود محتاج ہے وہاں پہ لوگ خرچ و خرجات کی حوالے سے آپ دیکھیں لنگر نیازوں کی جو تعداد بھی آپ نے دیکھی ہوگی کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے ہاں سے کوئی نہ کوئی مومن یہاں لنگر کر کے جائے اور کوئی کسی کو اور شکریہ بھی ادا کر رہا ہے اس کے ساتھ شکریہ بھی ادا کر رہا ہے کہ آپ کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ میرے آئے اور آپ نے یہ لنگر تناول فرمایا اس دور میں کوئی دس روپے کسی کو دے کر راضی نہیں اور آج ربی نہیں مانگ رہا کہ آپ میرے لئے کوئی دعا کرو یا میرے کچھ بھی نہیں کہتا ہے ٹھیک ہے خدا کے حوالے خدا کے حوالے علامہ صاحب ازداداری کا مقصد بیسک مقصد کیا ازداداری جو اصل بیسک بیک جاہے تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ازداداری کی جلوس لکھا لے جاہا رہے ہیں تو ان کا اصل مقصد کیا ہے ازداداری کا اصل مقصد ہے مظلوم کی حمایت کرنا ٹھیک ہے اس سے یہ ہے کہ جب رش بڑھتا ہے تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ رش کیوں گٹھا ہوا ہے یہ ازداداری کیوں بپا ہوئی آپ کسی جگہ بھی جاتے ہیں فطرت انسانی ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہیں کسی جگہ کوئی کلمات ادا کرتا ہے مثلا ہائے کا کلمات ہے آپ کے ذہن کو اس طرف متوجہ کرتا ہے کہ یہاں اس بندے کو تکلیف پہنچی ہے اور اس نے ہائے کی ہے اس کی علاوہ دوسرے جو کلمات ہیں کہ انسان جب کوئی ادا کرتا ہے تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کلمات خوشی کے موقع ہیں اور یہ کلمات جو نا غمی کے موقع ہیں اور ازداداری امام حسین علیہ السلام کا مقصد جو ہے امام مظلوم کی مظلومیت کو ظاہر کرنا جب آپ دیکھتے ہیں کتنا بڑا مجمع اور اتنے بڑے لوگ جب شدہ کربلا کی اس مجالس کو جلوسوں کو برام کرتے ہیں پوری دنیا میں ایک تصورات جاتا ہے کہ یہ کس کے لئے اتنا کام ہو رہا ہے جب نام کا پوچھا جاتا ہے تو جس صفحہ اول ہستی آتی ہے وہ کربلا کا نواب کربلا سلطان کربلا امام حسین علیہ السلام کی ہستی صفحہ اول آتی ہے اور ان کے ساتھ شدہ کربلا بھی جو ان کا نام بھی ضرور آتا ہے آج کے اس جلوس میں اب سیکیورٹی انتظامات سے مطمئن ہے سر سکوٹی انتظامات سے مطمئن ہے اور جتنا بھی یہاں سلسلہ چر رہے ہیں سکوٹی فورسز کے جو عذرات موجود انٹیلیجنس کے جو موجود ہیں پولیس والی انتظامیہ جو ہماری موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کرمندان جو پولیس کی جیکٹ کے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی مطمئن ہے اس کے ساتھ ہماری میں شکر گزار ہوں اپنی فورس مختار فورس کا اور اپنی قوم کو اپنی قوم کے افراد کو جتنے بھی ہیں ان سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ اپنی اس فورس کو جو انہا زیادہ سپورٹ کریں اور اس کو قدم با قدم بنائیں ہماری مختار فورس کے جوانان بھی ماشاءاللہ کافی اچھے انداز میں ڈوٹیاں دے رہے ہیں اور دوسری طرف ہمارے ریسکو کے حضرات یہاں موجود ہیں فائر برگرڈ والے موجود ہیں وان وان ٹو والے افراد موجود ہیں گاڑیاں مجسر ہیں مہیاں ہیں کسی بھی موقع سے نمٹنے کے لیے ہمارے ساتھ انتظامیہ کا اچھا تعاون ہے امن کمیٹی کے حوالے سے بھی آج انتظامیہ کے افراد یہاں ہمارے پاس آئے تھے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ دو دن پہلے یہاں جلوس کے اندر چند شر پسند افراد نے یہاں فتنہ پھیلانے کی کوشش کی لیکن ہم نے اپنی قوم کو اپنے قوم کے افراد کو علماء و زاکرین کو نوہ خانوں کو ماتمیوں کو ہر کسی کو پر امن رہنے کی تلقین کی ہے دیکھیں جب امام مظلوم جیسی عظیم استی کے لیے جب ہم اتجاج کرتے ہیں تو پر امن اتجاج کرتے ہیں تو یہ بھی اپنی قوم سے یہی کہتے ہیں کہ امام مظلوم کا جو سلسلہ ہے اس کو پر امن کیا جائے اور ہم چاہتے ہیں کہ علاقے لوگ بھی پر امن رہیں اور ہم اپنی قوم سے یہی کہتے ہیں ہمارے دیکھ لیں کسی افراد میں پہلے بات کر چاہوں کہ جلوس کے اندر موجود ہیں آپ دیکھیں ہر فرد متمن کھڑا ہے ہر بندہ پر امن کھڑا ہے اور اچھے اخلاق کا ہمی ہے تو جو افراد یہاں فتنہ پھلا جاتے ہیں ان کا اخلاق کمزوری ہے تعلیم کی کمزوری ہے یا کسی وہ اجنڈے کے اوپر چار رہے ہیں یا وہ کسی فنڈنگ کے اوپر چار رہے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کا انتشار پھلا کر قوم ملک و ملت کو تباہ کریں گے ہم اپنے ملک پاکستان باوکادی آزم رحمت اللہ علیہ نے بنایا اور انہوں نے بڑی مینٹوں کے ساتھ بنایا اب وہ اداد نے قربانیاں دی تو آپ جانتے ہیں کہ بانی پاکستان خود اہل تشریعہ حضرات میں سے تھے اور مجلس حسین میں جاتے تھے اور میں اپنے بڑے عدداران جتنے بھی ہیں ہمارے ایم پی اے ایم این اے اور اسمبلی سنیٹر وغیرہ جتنے بھی ہیں اور وزارتوں تک اور آل عدداران تک بھی یہی اپیل کرتا ہوں کہ مجلس امام اور جلوس ازداری امام حسین میں شریک ہوا کریں بہت شکریہ بہت شکریہ میرے بانے سے جی ناظرین اس وقت ہمارے حسد زاکر اہل بیعت آغا محمد عباس اسکری صاحب موجود ہے جو کہ گجرہ والا سے آئے تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام حالا سب یہ بتائیں کہ ازداری حسین کیا ہے ازداری حسین امام مظلم کربلا ہے یہ ہم چودہ سو سال سے کرتے آ رہے ہیں اور تحشر کرتے جائیں گے یہ بسکلی ہر ایک کو پتا ہے کہ جو کربلا میں جو واقعہ ہوا ہر ایک بچے بچے کو پتا ہے آپ اس کو احتجاج کہہ سکتے ہیں جو ہم احتجاج کی صورت میں ریکارڈ کرواتے ہیں کہ جو حسین آج بھی زندہ بات ہیں حسین کل بھی زندہ بات ہیں اور حسین ہمیشہ زندہ بات ہیں ہم مجلسوں کے ذریعے جلوس کے ذریعے ماتمداری کے ذریعے شب ازداری کے ذریعے ہم یہی بتانا چاہتے ہیں کہ ظلم جو ہوا تھا ہم صرف اس کے لئے احتجاج کرتے ہیں تو نوجوان نسل کے جو عددار ہے ان کے لئے کیا پیغام دیں گے نوجوان جو نسل ہے ہماری ماشاء اللہ تمام جو ہے کوشش کرتے ہیں ہر ازدار مجلس میں آتا ہے بہترین سے بہترین عجر دیتے ہیں دینے والی وہ جو ہے وہ گھرانہ ہے ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہم تو نوکری حاضری ڈیوٹی کے لئے حاضر آتے ہیں لیکن نوجوان نسل سے یہ اپیل ہے کہ جو ہے وہ نماز کی طرف آئیں جو ہے اسلام کی طرف رہے گے ہوں نہ کہ مطلب کسی نشے کی طرف یا اول چیزیں نہیں آل محمد نے دیکھیں اب ماتمی ہے آپ کے سامنے سارا دن ماتم کرتے آتا ہے ماتم کرتے آتا ہے یہ انسان کی حمد ختم ہو جاتی ہے لیکن وہ عجر دینے والی وہ ذات ہے بندہ چلتا ہی رہتا ہے بہت شکریہ جی ناظرین ہے شاہین پیس فورس کے سینٹرل پریزیڈنٹ ملک منیر زرین صاحب موجود ہے تو ہی ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی ملکم ملک صاحب یہ بتائیں کہ آج کی جلوس میں شاہین پیس فورس کے کتنے والینٹیئرز موجود تھے آج جی جلوس تھا بارہ محرم اور حرام کا اور اس میں آج تقریباً شاہین کے سیمٹی فائف جو ہے والینٹیئرز اپنی ڈیوٹی سے انجام دے رہے تھے اور یہ جلوس ابھی اس وقت الحمدللہ اللہ کی رضا سے یہ اختتام پذیر ہو گیا ہے جلوس میں والینٹیئرز کو کوئی پرابلمز وغیرہ تو نہیں آئی نہیں جی چونکہ ارسا دس سال سے بارہ سال سے یہ کام کر رہے ہیں تو جہاں جہاں پہ ہم کام کرتے ہیں ہمارے اخلاق جو ہے وہ ہمارے والینٹیئرز کو ہم اس کا درست دیتے ہیں اور جب اخلاق سے آپ کام کرتے ہیں اللہ کے رضا کے لیے تو آپ کو کوئی چھوٹے موٹے اشو ہوتے وہ بھی آپ کو پیش نہیں آتے کوئی ایسا اشو نہیں ہوا اللہ کے مربانے سے بڑا اچھا یہ سارا پروسیشن ہوا ہے تو کتنے سرچنگ پوائنٹ تھے آج کے جلوس کے آج کے سرچنگ پوائنٹ میں ہمارے پاس فرنڈ بیک تھا اس کے علاوہ جہاں سے مین انٹریز ہیں کم اطلب چار پوائنٹ تھے ہمارے والینٹیئرز سرچنگ کی ڈیوٹی کر رہے تھے ہر بندہ جو بھی اس میں شامل ہو رہا تھا وہ پروپر سرچ ہو کے جلوس میں شامل ہو رہا تھا اور پولیس ڈپارٹمنٹ یا باقی جو والینٹیئرز تنظیمیں ہیں عزدار ہے ان کی طرف سے شاہین کے ساتھ کتنا تعاون کیا جاتا ہے جی میں آج جو چونکہ ہمارا یہ پٹوار کا یہ جلوس تھا پٹوار ڈویجن کا تو اس میں جو ہمارے اسپی صاحب ہے عبدالوحاب صاحب وہ انتہائی جو ہے خوش اخلاق انسان ہے انہوں نے ہمارے بچوں کو بہت پروموٹ کیا ہے اور ان کی بہت افضائی کیا ہے ان کے علاوہ میں قابل ذکر ہے ہماری میڈم ہے انہوں نے اس دفعہ بہت اچھے ان بچوں کے ساتھ رویہ رکھا ہے اور ان کے ساتھ بہت اچھے کوارڈنیشن کے ساتھ انہوں نے جوٹی کی ہے میں ان کو اس پولیس فورسز کے لیے جو انہوں نے ایسن طریقے سے خدمات پیش کی ہیں پوری فورس کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ہمارے ساتھ انہوں نے بہت اچھا ایک بچوں والا اور بھائیوں والا سلوک رکھا ہے نئے آنے والے والینٹیرز کے لیے کوئی پیغام دے گئے جی بالکل جی نئے آنے والے والینٹیرز کے لیے میرا پیغام ہے کہ آپ اس فورس کو زیادہ سے زیادہ جوائن کریں یہ اللہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے یہ تنظیم بنائی گئی ہے اپنے ملک کی خدمت کے لیے اپنے علاقے اپنے علاقے کی خدمت کے لیے اور آپ اس میں شامل ہوں تاکہ ہم اپنے اس ملک کو امن کا اور بھائیچارے کا جو ہے گھوارہ بنا سکیں سید ممتاز شاہ صاحب تو آئیوں سے بات کرتا ہے السلام علیکم جی والکم السلام شاہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ عزداری حسین کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے یہ کربلا والوں کی سنت امادہ کرتے ہیں تو یہ جو جلوس نکالا جاتا ہے اس کیوں نکالا جاتا ہے یہ مولا سجاد بادشاہ مولا حسین بادشاہ کی سنت ادا کرتے ہیں ہم لوگ تو آج کے اس جلوس میں جو سیکیورٹی انتظامات سے آپ متوئن تھے بہت متوئن ہوں بڑا تعاون ہے انتظامیہ کا ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انتظامیہ نے بہت تعاون کیا ہمارے ساتھ اور اللہ پاک ان کو خوش رکھے اور مولا ان کو زندگیاں دے ہمارے جد امجد کے یہ مہمان ہیں افاظت کرنے کے لئے آتے ہیں بہت شکریہ جی ناظرین اس وقت ہمارے سیول ڈیفینس کے راجہ وقاس صاحب وجود ہے تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم سلام جی سلام یہ بتائیں کہ آج کے جلوس میں سیول ڈیفینس کی طرف سے کتنے ویلنٹیئر موجود تھے جی آج کے جلوس میں سیول ڈیفینس کی طرف سے تیرہ ہمارے جو ہیں ویلنٹیئر موجود تھے یہاں پہ جنہوں نے کچھ ویلنٹیئر جو تھے ہمارے جلوس کی بیک سائیڈ پہ تھے اور کچھ ویلنٹیئر ہمارے جلوس کی فرنڈ پہ کھڑے ہوئے تھے اس جلوس میں آپ کا کام کیا ہے یا ڈیوٹی کیا ہے اس جلوس میں ہمارا یہ کام ہوتا ہے ہم نے نگاہ رکھنی ہوتی ہے فرنڈ پہ ہم لوگ ہوتے ہیں بیک پہ ہوتے ہیں نگاہ رکھنی ہوتی ہے کسی ایسے شخص پہ جس کے مشتوبت جو شخص ہے اس پہ اگر ہمیں کسی پہ شک ہے تو اس کو ہم پکڑ گئے پنجاب پولیس کے حوالے کرتے ہیں یا ادھر سینئر افسران سے اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو یہ جو ہماری نظر کا جو زیادہ کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اور باقی جو ہے سرچنگ والا وہ ہمارا کام جو ہے نائسمنٹ نہیں ہے تو آپ کی سیول ڈیفنس کس کی زیرے نگرانی کام کر رہے ہیں جی یہ ہمارے کنٹرولر ہیں ڈی سی صاحب ڈیپٹی کمیشنر صاحب ان کے کنٹرول میں ہمارے سیول ڈیفنس کے کام کرتی ہے اور ہمارے سیڈیو صاحب ہیں جو سیول ڈیفنس آفیسر اور اول پنڈی کے ان کے زیرے نگرانی ہیں بہت شکریہ میرون ناظرین بارہ محرم العرام کا جلوس جو کہ ڈوک سعیدہ امام برکا قصر شبیر سے نکے برامت ہو کر اپنے مقرر راستوں سے ہوتا ہوا واپس قصر شبیر امام برکا میں اختتام بذیر ہو چکا ہے جی ناظرین آپ نے آج کا پرام دیکھا آپ کو کیسا لگا اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اگلے پرامت کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ